بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دولت کی پیچھے کیوں باغ رہے ہیں ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ دولت آپ کی پیچھے ہوگی اللہ اتنا دے گا آپ کو کہ آپ جب نہیں کر سکو گے حرار رہ جاؤ گے کہ میں اتنی دولت کا کیا کروں کہاں خرچ کروں کہاں سنبھال کے رکھوں ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں وہ وظیفہ کیا ہے قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہے مختصر سی صورت ہے اس کو خاص تعداد میں اور خاص وقت میں پڑھنا ہے انشاءاللہ پھر آپ دیکھو گے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کی زندگی کیسے بدل کے رکھ دے گا لوگ آپ کو دیکھ کے حسد کرنے لگ جائیں گے کہ اس کے پاس اتنی مال و دولت آئی کہاں سے ایسا وظیفہ ایسا پاورفل وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں جو ساتھ تیرز کے تنگی سے پریشان ہو فقری اور غریبی سے پریشان ہو اور ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو پنج وقتہ نمازوں کا احتمام کرتا ہوں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں اور ساتھ میں یہ یہ وظائق بھی پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی جو ہے میرا مسئلہ حال نہیں ہوا پھر بھی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی غریبی دور نہیں ہو رہی رزق تنگی میں جو ہے کچھ فرق نہیں پڑا ہے کیا کروں بہت پریشان ہو تو سب سے پہلے میں ان ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ پہلے اپنی نیت کی اصلاح کیجئے نمازیں اس لئے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ کاروبار میں ترقی ہو نمازیں اس لئے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ لوگ آپ کی عزت کرے لوگ آپ کے لئے واہ واہ کرے نماز اس لئے پڑھی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی حکم کی تعمیل ہے بس اللہ نے کہا ہے کہ اقیم السلاح آپ نماز پڑھو اقیم السلاح و آت الزکا نمازیں پڑھو اور زکاة ادا کرو تو اللہ کا حکم ہے ہمارا کام ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا بس نماز آپ اس نیت سے نہ پڑھے کہ کاروبار میں ترقی ہو گیا لوگ آپ کی عزت کریں گے تو سب سے پہلے اگر آپ اس نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں اس نیت سے اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا ذکر و اذکار کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کیجئے اسی طرح یہ جو پریشانیاں آتی ہے یہ کبھی کبھار آمال بند کی وجہ سے بھی آتی ہے تو اس لئے اپنے آمال کا بھی محاسبہ کیا کریں دیکھئے کہ میں نے کون کون سے برے آمال کیے تو اپنے آمال کا محاسبہ کریں برے آمال کو چھوڑ دیں انشاءاللہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کے رزق میں اس حد پیدا فرمائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ اپنی نیت کی اصلاح کیجئے اس کے بعد آتے ہیں کہ وظیفہ کیا ہے دیکھئے وظیفہ ہے سورہ قریش کا وظیفہ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے اس کو کب پڑھنا ہے اور کتنے تعداد میں پڑھنا ہے غور سے سنیے سورہ قریش مغرب کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے روزانہ جب آپ مغرب کی نماز پڑھیں اس کے بعد گیارہ مرتبہ آپ سورہ قریش ضرور پڑھ لیا کریں سورہ قریش ایک ایسی صورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے نوازیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مال و دولت آپ کو عطا کریں گے کہ آپ حیران رہے جاؤ گے کہ کہاں خرچ کروں اس کو تو اس لیے اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں غریبی اور فقیری سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال و دولت عطا فرمائے امیر بن جائے رزق کی تنگی سے جو ہے آپ کو چھٹکارہ مل جائے تو سب سے پہلے برے آمال کو چھوڑ دیں گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں پنج وقت نمازوں کا احتمام کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں ذکر و اذکار کریں ساتھ میں سور قریش ہر مغرب کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ آپ پڑھا کریں روزانہ پابندی کے ساتھ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مالا مال فرمائیں گے دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے انشاءاللہ دعائے دو گے ایسا پاورفل وظیفہ ہے مجھے امید ہے میرے باتیں آپ کے سمجھ میں آگئے ان کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حصل ہو السلام علیکم ورحمت اللہ